آج سہر کوت والی پولیس نے فرجی گولڈ رکھ کر نکلی گولڈ رکھ کر بینکوں سے لون لینے والے گروہ کا پردہ فاس کیا ہے جس نے کہ نکلی لون وہاں سے لگنی گولڈ رکھ کر جس دو کروڑ اسی لاکھ روپے کا جہاں پر لون بینکوں سے اٹھایا تھا اس کی کیا پوری جانکاری ہے اس پر ہمارے جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مترہ ایس ایس وی ڈاکٹر گورو گروہ جی بتائیے سر کس طرح سے یہ لوگ انہوں نے جو آئیڈیا لیا کہاں سے لیا اور کس طرح سے یہ لوگ پورے نیٹور کو چلا رہے تھے دیکھئے ایک گروہ بڑے دنوں سے اس چھیتر میں کام کر رہا تھا جو کی نکلی گولڈ کے آبھوشنوں کے ادھار پر کئی بینکوں کی شاکھاؤں سے اس کے دورہ لون لیا گیا تھا یہ بات تب نکل کے رہے آئی جب کوارٹرلی ریویو میں کینرہ بینک اور سٹیٹ بینک آف انڈیا دورہ اس گولڈ کی پیورٹی چیک کر آئی گئی تو وہ نکلی نکلا جس کی سوچنہ ان کے دورہ پولیس کو دی گئی جس میں تتکال اس پرکرن میں چار ابھیوگ پنجکریت کیے گئے اس گروہ کے بارے میں جانکاری کی گئی اور آج اس گروہ کے سرگنا راجے شگروال بھے ان کے انہیں ساتھیوں کو ارسٹ کیا گیا ہے بیسیکلی ان لوگوں نے پہلے جنوین لون لیا تھا اسلی گولڈ کے ابوشن رکھ کر پوری پرکریا کو سمجھا اور پھر اس میں نکلی گولڈ بینک میں دکھا کر کے اس پر لون لیا اس میں ایک پرکریا ہوتی ہے کہ بینک پیورٹی ٹیسٹ کرانے کے لیے ایمپینلڈ دکانوں پر گولڈ کی پیورٹی ٹنچ سے چیک کر آتے ہیں ان کے دورہ اس پرٹیکلر دکان کے نوکر دھرمیندر سینی کو بھی اپنے گروہ میں شامل کیا گیا اور اس کے مادھیم سے فرسلی ہرستاکشر بنا کر نکلی گولڈ پر اسلی پیورٹی کے سرٹیفکیٹ بنائے گئے اور بینک میں جمع کر آ کر اس کے اوپر تقریبا دو کروڑ اسی لاکھ روپے کا لون لیا گیا اس پورے گروہ کو آج ہم نے کریک کیا ہے اس کے سرگنا راجش اگروال کو ارسٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ سے اس کی بیٹی بیس میں شامل ہے اس کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے اور بھی دو انہ ساتھی اس کے شامل ہیں ان کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے اس گولڈ لون لینے کی پوری پرکریہ میں اور بھی لوگوں کا سنلپتہ پائی جا رہی ہے جس کے لیے پولیس دوارہ لگاتار انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے آگے آنے والے دنوں میں اور بھی لوگوں کی اس میں ارسٹنگ ہوگی اگر بات کیا ہے تو اس گروہ میں کتنے ٹوٹل سدستے اور کتنوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دیکھئے بینک کے دوارہ جو لون ڈس برز کیے گئے ہیں اس میں کافی لوگوں کے نام لکھوائے گئے ہیں اس پوری جو پروسیس ہے کیونکہ اس میں کافی ٹیکنکالٹیز انوالڈ ہیں اور بینک کی بھی کئی پرکریہیں اس میں انوالڈ ہیں اس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں اور بھی لوگ اس میں ارسٹنگ ہوں گے جو نمبر ہوگا وہ اس میں بتایا جائے یہ تھے ہمارے ساتھ مطرہ ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہ جن کا ساپ ساپ کہنا ہے کہ ابھی اس کی پوری جانچ کی جا رہی ہے جو جو لوگ اس میں انوالڈ پائے جائیں گے ان کی بھی گرفتاری آتی شگر کی جائے گی انیل سارسوت ای بی پی گنگا مطرہ